وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ دو حصوں میں تقصیب کر دیا گیا جو نیکی ہے بھلائی ہے حق ہے اس کا پرچار کرو اسے پھیلاؤ لوگوں کو اس کی تشویر دناو ترغیب دو اور جو بری ہے برائی ہے اس سے روکو مشورے کے درجے میں بھی روکو نصیحت کے درجے میں بھی روکو اور طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے تم میں سے جو شخص بھی کسی بدی کو دیکھیں اس کا فرض ہے کہ وہ اسے طاقت کے ساتھ روکے ہاتھ سے روکے اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے کہے تو صحیح کہ خدا کے مندوں بات آ جاؤ اس کام سے یہ غلط ہے یہ حرام ہے کیوں اللہ تعالیٰ کے غزب کو دعوت دے رہے ہیں اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو حالات ایسے ہو گئے ہوں کہ کلمہ حق زبان سے نکالنا بھی ناممکن ہو جائے زبانیں گدیوں سے کھیچی جا رہی ہو صرف کلمہ حق کے کہنے سے تو کم سے کم یہ کہ دل میں اس کا برا جاننا ستمے کا ہونا انسان اندر کوفت محسوس کرے اندر ہی اندر کم سے کم وہ پیچھو تاب کھائیے کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اور اس پر اسے تعصف ہو رنج ہو افسوس ہو کہ میں کچھ کر نہیں پا رہا میں اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا پا رہا کجا یہ کہ اس کو ہاتھ سے روکوں فرمایا وَزَالِقَازَعْفُ الْإِمَانِ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے یعنی اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان ہے ہی نہیں وَائِ نَاکَامِی مَتَعِ قَارَوَا جاتا رہا قَارَوَا کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا یہ تو گویا کہ آخری درجہ میں گویا کہ ایمان کے فقدان کی علامت ہے